چکن کے اوپر ہلکے ہلکے کٹس لگا لیں بس زیادہ بھی ڈیپ نہیں کہ وہ الگ ہو جائیں اچھا میں نا الگ الگ اس طرح سے پہلے نمک لگاتے یہ میرا طریقہ ہے بلکل ہلکا ہلکا سا نمک لے کے اور میں ہر تکے کے اوپر الگ سے لگاتی ہوئی یہ تکے تقریباً دو کلو ہوں گے تو اس میں دو بڑے چمچ کے دیکھیں ادھرک لیسن کے پیسٹ کے اور اسی میں میں نے زیرا جو ہے ایک ڈیٹ چمچ کے قریب ٹیبل سپون زیرا اس میں اندازے سے میں سرکا ڈالوں گی اتنا کہ سب کو لگ جائے آپ سب کو نہیں چکن کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے برابر اچوائیں ایک ٹیبل سپون کالی میرچ گھر کی کٹی ہوئی ریڈ چلے تھوڑی سی کیونکہ ہم نے اس میں تک کا مسالہ بھی ڈالنا ہے مگر اس کا فلیور اچھا آتا ہے کوئی سا بھی تک کا مسالہ لے لیں بس زیادہ نہیں اس کا فلیور اس کے اوپر نہ ہے گھر کے مسالے جو ہیں انہی کا فلیور ہے زیادہ سا تھوڑا سا لائی ریڈ ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی فوٹ کلر اس میں ہم دہی ضرور ڈالیں گے اتنا کہ یہ اس میں اچھی طرح سے بھیج جائیں کیونکہ دہی سے تکے نرم بنتے ہیں ورنہ پھر بہت ہی سخت ہو جاتے ہیں ایک ٹیبل سپون فول گرم مسالہ پساوہ اس کو مکس کر لیں گے کیا ہو رہی اب کو لے رہا ہوں کو لے رہا ہوں کو لے رہا ہوں ان کی رسی بھی ہے نائس اسی طرح سب سیکھوں پہ لگا دیں سب پہ نہ لائیں جیتنے کھانے اتنے لگائیں جب آپ نے لات جی ساتھ ساتھ کچھ بتانا چاہیں آپ تو بتا رہے ہیں کی یہ ہے کہ ایسے کر کے اگر صحتنا لگ تو خوی بات نا تو وہ کیوں نے ٹھیک ٹکڑا وہ اب بہت نہیں ہوتا وہ کوئی بات نہیں ہوتا یہ دیکھیں اب جیسے یہ لگ دیا لیکن یہ ٹھیک نہیں لگ اب دیکھیں یہ ٹھیک لگی نہیں اس کو رہنے تینکیا لیکن جو نہیں ٹھیک لگا جیسے یہ بہلا ہے ہم اکی جی اوہ! وہاں جی باہاں اس کا یہ ہی کریتا ہے کوشن اتھانے کا جاتا یہ کھو آکھ لگتی ہے تو سب کو لگ جائے جیسی ریشتردان کا باقی یار یہ پانکہ کس نے لگایا اس پر اب 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 میں نے لگایا اس پر انجینر بھی ہیں بس تھوڑی در بار پتاخا چلے بگو بگو کی آئس کی طرف بگو کی آئس کی طرف بگو کی آئس کی طرف بیوٹی دائمند آئس بگو کی آئس کی طرف اچھی گشبو آری ہے کوئ لو کی ایک بگو کی بگو کی آپ ٹھیک کیا رہے تھے ایک کو آگ لگی سے سب کو لگ گئی بگو کی 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 یہ بھی ایک آٹھ ہے نا کہ کتنی آنچ رہے آپ نے کوئلے زیادہ تو نہیں ڈال دی یہ آٹھ خراب ہوئی ہے پورے گھر میں دھوا ہے ناظرین اور جو بھی آرہی ہے ماشاء اللہ سے خوشبور جلنے کی بھی پڑی یہاں تو آج دکھے بنیں گے کمال کے ٹھیک ہے نا باہر سے تو اچھی ہوں گے نا جو ہم باہر سے کھاتے ہیں لکڑی کے دیکھتے ہیں کیا ریسی بھی نہیں اچھی ہے دکھے تو لگ رہے ہیں ہمیں آلماست تیار ہو گئے ہیں ہمیں آلماست تیار ہو گئے ہیں ہمیں آلماست تیار ہو گئے ہیں اچھا ان کو ٹرے میں نکالیں نا یہ جلیں پھر نظر آئیں گی نہیں جلیں نہیں ایسے ہی ہوتے ہیں اگر پکانے کے باہد ٹکے جل جائیں اور عزت کی پڑ جائیں تو یہ جو کالا کالا ہے اس کو آپ نے ایک گانا یاد آ رہے ہیں مجھے گادوں جب کوئی بات بگڑ جائے جب یہ تکہ سڑ جائے engines اگر پکانے کی ہمیں آلماست ہمیں آلماست